موسیقی 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 بیسن علی بام پیچھے ہیں رو پیچھے بیسن والی اور یہ بونلیس ہے بیسن والی یہ میرا کام کو فرائی کرنا ہے کسٹمر جو آٹر دیتا ہے میرا کام وزن کر کے اس کو پی فرائی کرنا بام جو سردار مچھری ہیں لیکن سپیشلی سی بام دینا مچھری ہیں بام پاکستان میں متعارف کرانے والے سردار مچھری والے ہیں گوال مڈی فور سوید والے یہ زیادہ بکتی ہے اس لیے یہ سمندر کی ہے اور سی فورڈ ہے یہ زیادہ کسٹمر پسند کر دے اس لیے گوشت ہوتا ہے اس لیے گوشت ہوتا ہے دوکٹر بھی کہتے ہیں گوشت ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے سید کے ساتھے پولر سٹور کے ساتھے اچھا ہوتا ہے اس لیے گوشت ہوتا ہے مسالہ یہ مہارے پیچھے گودام ہوتے ہیں ملٹی بغیرہ میں ساری تیار ہو کے آتی ہے یہ رو ہے یہ جو ابھی ہو رہی ہے یہ رو ہے بیسن والی ٹھیک ہے اور یہ بانلیس ہے بغیر کانٹے کے یہ تیار ہوتی ہے یہ بچوں کے کھانے کے لیے جو کانٹے میں کہتے ہیں کانٹے نہیں ہیمنے کھانے ان کے لیے فنگر یہ بانلیس کے لیے بیسٹ ہے اور یہ جو رو ہے یہ خالد پانی میٹھے پانی کی میٹھے پانی کی وہ نمکین پانی کی سمندر کی دو بجے آتے ہیں اور بارہ ایک بجے دو بجے چلے جاتے ہیں ریس ٹائم پورا milتا ہے کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پورا ٹائم کھانے پینے گا رسی ماشاءاللہ صحیح کرتے ہیں کافی عرصہ ہوگا ہے بیچ میں چلا گیا تھا لہور سے باہر پھر کافی آٹھ سال نو سال بعد آئے ہیں پہلے پانچ شے سال پہلے کیا تھا بھی پھر دوبارہ آئے ہیں پرائی کرنے میں دس ملت بس پرائی ہو جاتی ہیں زیادہ راش لگتے ہیں پھر زیادہ ٹائم ہی لگتے ہیں تین دن گھنٹے بھی لگتے ہیں آج پر زیادہ کسپر زیادہ سپائسی کھا رہے ہیں وہ پھر زیادہ ٹائم ہی لگتے ہیں بارش میں تو پھر بہت زیادہ ماشاءاللہ راش ہو جاتا ہے یہ اوپر اس کے آگے آ جاتی ہے تو کسپر اوگر اندر ہو جاتے ہیں اٹھے جو مرے یہ پیچھے کر لیتے ہیں مچھلی کا کام کر رہا ہوں پرائی کر رہا ہوں اور مسائلے لگاتا ہوں پیپرٹ مسائلے لگاتے ہیں یہ ہم بتاہا نہیں سکتے گی یہ رو مچھلی ہے مسائلے والی سپیسی رو نارملی سپیسی ہے جیسے گاہ کہتا ہے گاہ کے ڈمانڈ پر پوری کرتے ہیں سالے یہ بارہ گھڑے لگا کے رکھتے ہیں پہلے مسائلہ لگاتے ہیں اس کو پھر مسائلہ بارہ گھڑے لگاتا ہے بارہ گھڑے کے بعد پھر ادھر مچھلی آتی ہے پھر ہم ادھر سیل کرتے ہیں گاہ کے سامنے تولتے ہیں اور گاہ کے سامنے وزن کرتے ہیں گاہ کے سامنے فرائی کر کے دیتے ہیں جتنی گاہ کہتا ہے اتنی گاہ کے مطابقے دیتے ہیں کلو بھی ایدہ کلو جتنی گاہ کہتا ہے اتنی گاہ کے مطابقے دیتے ہیں اب یہ مسائلے والی روگ مچھلی فرائی کر رہا ہوں اس کا ذہکہ ہوتا اور یہ اس کا اچھا تھیل ہوتا ہے صبح ایک بہتے آتا ہوں رات کو بارہ میں چلا جاتا ہوں مجھے یہاں آتے ہوئے تقریباً دس پندرہ سال ہو گئے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت سی مچھلیاں کھائیں لیکن ان کا ٹیسٹ نہیں اچھا ہوتا اس لیے ہمارا اتمنان یہی ہوتا ہے اس لیے ہم یہی آتے ہمیشہ بام فیشن سے لیتے ہمیشہ ٹیسٹ بڑا اچھا ہے اچھا ٹیسٹی ہے دوسروں کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا مسالہ اچھا نہیں ہوتا ان کا ہر چیز سیٹ ہوتی ہے ہر چیز کوالیٹی وائز اچھی چیز ہے سروس بھی بہت اچھی ہے اچھے ہیں انہوں نے ہر چیز اپنا ٹائم پہ صحیح دیتے ہیں ریئرز زیادہ ہیں ریئرز کافی زیادہ ہیں کیونکہ پہلے مناسب تھے اب انہوں نے بہت بڑھا دیئے ہیں پہلے سہی ریئرز تھے ہم مطلب کہ اس کو زیادہ خوش ہوتے تھے اب ریئرز کی وجہ سے صرف ساٹسفیکشن ہی تنی ہوتی میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ دوستوں نے ریکمنٹ کیا تھا میں تو دوستوں کے ساتھ آیا ہوں یہاں پہلے تو بام مشلی کھائیے ہم نے بڑی اچھی مشلی تھی سو آئی ریکمنٹ ہوایور اس کمیں فرم کاراچی سو دو کم ہے اور انجوائے دی فیش سو آئی ریکمنٹ کیا تھا اور آئی ریکمنٹ کیا تھا آئی ریکمنٹ کیا تھا آئی ریکمنٹ کیا تھا اچھا میں نے یہ سنا تھا کہ لاہوری جو ہے کھانے کے بڑے شوکین ہوتے ہیں سو میں آیا یہاں پہ تو میں نے کہا کہ کھانا بھی یہاں کا ٹرائے کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگا یہاں کا کھانا تو بہت ساری چیزیں ٹرائے کی ہیں تو مشلی بھی ٹرائے کی ہے آج تو اٹس ویری گوڈ یہ بہت اچھی لگی مجھے یہ اچھی فیش ہے یہاں سے لے کے جاتے ہیں گھر میں آج میمان آئے وہاں کوئیت سے ان کے لئے لے کے جا رہا ہوں میں ہائی جینک ہوتی ہے اور ویسے بھی مسائلیں بگارہ ٹھیک ہوتے ہیں ٹیسٹی ہوتی ہے یہاں رہتے ہیں اقبال ٹون میں رہتے ہیں اس لئے یہ نزدیک ترین پوائنٹ ہے میں یہ توا فیش لینے آیا ہوں اس پہ خاص بات مسائلہ اچھا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے کرسپی ہوتی ہے جی موسم کے حساب سے یہاں فیش بہت لوگ کھانے آتے ہیں تو میں تو گھر لے کے جا رہا ہوں آجائنے کے لیے اور دوسرا ٹیسٹی بھی ہے اور کافی عرصے سے ہم لوگ یہاں سے کھا رہے ہیں لے کے ہاں جی صاف سترا کام کر رہے ہیں اور ویسے بھی ذائقہ بھی اچھا ہے موسیقی موسیقی سہلے ہماری دوال منڈی میں دکان ستر سال سے ہے اس والی شعب کو اقبال ٹوم مون مارکٹ کے اوبیزٹ شروع کی ہے بائی سال ہو گئے اس کو جو بام مچھلی یہ سمندری ہے یہ اچھی کوالٹی کی مچھلی ہے اس سے ہی نام آجی سردار کا جونسہ تھا وہ زیادہ آئی ڈوبا تھا تو یہ رہو مچھلی جونسی ہے بعد میں آئی ہے یہ ریسیپی جونسی ہے یہ میرے دادا بھوگی ہے انہوں نے زیادہ کچھ پتایا مجھے یہ مسالے والی رہو مچھلی ہے طوے والی اس میں یہ خاص بات ہے یہ سپائسی ہے اس کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو کم سے کم بارہ گھنڈے پہلے مسالہ لگتا ہے یہ ہماری پرانی دکاں گوالمنڈی چوپ ہے یہ میرے دادا نے کام چلو کیا تھا 1930 میں تو یہ میرے دادا بھوگی پچھر لگی ہوئی ہیں یہ باہ مچھلی ہے رہو مچھلی ہے سائمن فنگر ہے اس کے بعد وہ مسالہ جات رہو مچھلی ہے ہمارے پاس سمندری اور دریائی مچھلی ہوتی ہے یہ میں نے 1999 میں یہ کاروبار شروع کیا تھا کبال ٹون میں ڈریائس ہے ریلائنس پلاہ مون مارگٹ لامائی کبال ٹون لاہور برانچ کے نام حاجی سردار مچھلی فروش رہو مچھلی یہ زیادہ سپائسی ہوتی ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس باہ مچھلی ہے اس میں یہ خاص پادے ایک تو سمندری مچھلی اس کا وائٹ میٹ گوشت ہے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی زیادہ کھاتے ہیں اور فنگر فیش ہے بچوں کے لیے اس میں کارٹا نہیں ہوتا بام ایک ہزار چالی سر پہ کلو ہے رہو نو سلو چالی سر پہ کلو فنگر فیش جونسی وہ چودہ سر پہ کلو اس کے علاوہ ہماری لوگر میں کافی برانچے ہیں فیشل ٹون میں بھی ہے جیا موسا بھی ہے غازی روڑ میں بھی ہے گڑی شو بھی ہے بغوان پورا بھی ہے تقریباً کافی برانچے ہیں ہماری یہ لوگو ہے کہ میرے داداپو کی پچھر لگی ہوئی ہے اور حاجی سردار مچھلی فروش میرے داداپو کا نام ہے انشاءاللہ مری بنائیں گے ابھی تو اتنا بھی کاروبار تھوڑا تھا گلیپ آیا ہوگا کاروبار پہ انشاءاللہ بنائیں گے جیسے ہی موقع ملے گا صبح بانہ پہ کھلتی ہے صبح دو بجے بند ہوگی ہے رات دو بجے سال میں آٹھ مہینے کام کرتے ہیں یہی سردیوں کے آٹھ مہینے ہوتے ہیں بکایا گرمیوں میں بند ہوتے ہیں جب ہم فارق رہتے ہیں جناز جن میرا اوڈر کیا ہوا کھانا آ چکا ہے اور اب میرے اوڈر کیا ہے ان کی توا فیش جو کہ بہت ہی مزدار لگ رہی ہے دیکھنے میں تو سب سے پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسی ہے اچھی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنی پریش ہے اور بہت مزے کی لگ رہی ہے گھرما کرم مچھلی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی پریش ہے اتنی پریش ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے یہ تکڑے تکڑے ہو رہی ہے اس کے پیسیز اتنے نظر آرہے ہیں اور بہت مزے کی پیش ہے مجھے تو خیر بہت مزے کی لگی امید کرتیو آپ کو ویڈیو میں بہت پسند آئی ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا مات گولیے گا اور مجھے دیچے اجازت اللہ حافظ